بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامی اختلاف الرحیم کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور بڑی خبر یہ کہ عمران خان کو سائفر کیس میں زمانت مل گئی ہے ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی کو بھی زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے تو سائفر کیس جس کا فیصلہ چار ہفتوں میں ہونا تھا دالت میں حکم جاری کا رکھا تھا اس کے علاوہ اس کیس میں عمران خان کی بہنیں خود کہہ چکی ہیں کہ عمران خان کو فانسی دینے کی کوشش کی جاری ہے تو کیا عمران خان کی فانسی ٹل گئی ہے سزائے موت کا معاملہ ختم ہو گیا ہے اور کیا شاہ محمود قریشی بھی اس کیس میں رہا ہو سکتے ہیں تو یہ ہے آج کا سب سے بڑا اور ہم سوال کے زمانت ہونے کے باوجود بھی عمران خان کیا جیل میں رہیں گے یا الیکشن سے پہلے باہر آ جائیں گے اور الیکشن لڑ سکیں گے تو سوال صرف یہ نہیں ہے سوال ایک اور بھی ہے کہ کیا عمران خان اور ان کی جماعت کو بلے کا انتہاب بھی نشان ملے گا اس کا فیصلہ بھی آج کسی وقت سنایا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے جب یہ پروریم آپ کے پاس آ پہنچ رہے تو یہ فیصلہ آ چکا ہو لیکن یہ ایک فضاء جو ہے وہ بدلتی نظر آ رہی ہے اور لگتا جیو ہے کہ گیم پلٹ گئی ہے کھیل بدل گیا ہے عمران خان صاحب کو رلیم مل گیا ہے اور عمران صاحب کی فانسی کا خطرہ ٹل گیا ہے اس پر کرنے کے بعد اس کے لابا لیول پلئنگ فیلڈ کی شکایت کی پی ٹی آئی نے اور وہ بھی سنی گئی تو پی ٹی آئی کو بیک ٹو بیک دو بڑے رلیف ملے ہیں اور ابھی ان کا ایک اور معاملہ باقی ہے لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کے لوگوں کی یہ شکایت برقرار ہے کہ جو بھی لوگ کاغذات نامزدگی حاصل کرنے جا رہے ہیں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو ایک لمبی چوڑی فیرستہ ہے گرفتار ہونے والوں کی جن میں فواد چودری کے بھائی فراہ چودری کی گرفتاری بھی شامل ہے اور بھی کئی ہم رہنمہ گرفتار ہوئے پکڑ دکڑ جاری ہے لیکن عدالت نے کہہ دیا کہ پی ٹی ایک امیدواروں کو تنگ نہ کیا جائے اس کے لابے چودری پر جلائی چوڑی مونسلائی ان کی شگر مل پر بھی ایف بی آر نے چھاپا مارا ہے اور منی لوڈر کے الزام میں بہت سا ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ سائفر کیس میں زمانت ملنے کے باوجود عمران خان جیل سے رہانی ہو سکنے گے اور نائی شاہ محمود قریشی کی رہائی ممکن ہے عمران خان آلیڈی دو کیسز میں گرفتار ہے ایک سو نبی مل پاؤنڈ کیس میں آہ وہ جوڈیشن ریمانڈ پر ہے جبکہ نیب توشہ آنک کیس میں بھی ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے تو ان دونوں کیسز میں بھی ان کو زمانت لینا ہوگی جس کے بعد ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے لیکن ایک اور بڑا معاملہ نو مائی کے مقدمات کا جن میں ابھی تک عمران خان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی آہ مقدمات میں ان کا نام درج ہے چلان میں بھی نام درج ہے تو ذرا یہ کہتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی بھی نو مائی کے مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے تو ان کی رہائی ممکن نہیں ہے آہ شاہ محمود قریشی اس سے پہلے صرف سائفر کیس میں گرفتار تھے اور آہ سپریم کورٹ کے واضح حکامات کے بعد ان کو رہائی مل جانی چاہیے لیکن ان پر ایک اور مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے تو دونوں رینما کی جو رہائی ہے وہ ناممکن ہے تو کیا اسے رلیف سمجھا جائے یا سی صرف آہ لیول پلین فیلڈ کے حوالے سے اسے کوئی مناسب اقدام سمجھا جائے لیکن سب سے اہم اور سگنفیکنٹ بات یہ کہ یہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان کو سزائے موت کی باتیں کی جاری تھی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان بھی اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ عمران خان کو اس اس میں پاسی دی جا رہی ہے اور سزائے موت ہو سکتی ہے اس لیے انہوں نے اس کیس کے حوالے سے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ عالمی عدالت انصاب میں جائیں گی اور امریکہ میں بھی جا کے کیس کریں گی ڈیورل لو پر کیس کریں گے امریکہ پر کیس کریں گے تو خاص اب اس معاملے میں خاص سے اگریسیو دکھائی دیتے تھے تو امریکہ پر بھی کیس نہیں ہوا ڈیورل لو پر بھی کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی نہ اس کیس میں جنرل باجبا صاحب کو بھلایا گیا کیونکہ عمران خان نے اس کیس میں جنرل باجبا کا بھی نام لیا تھا تو یہ معاملہ جو ہے کیا اس وجہ سے آہ نرم پڑ گیا کہ اس میں بہت سے فوجی افسران کے نام آتے ہیں پاک فوج کے سابق آرمی چیف کا نام آتا ہے یا ڈی جی آئی سے کے نام آتا ہے یا امریکی سفارتکاروں کے نام آتے ہیں تو اس میں کوئی نرمی سردی آئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو یہ میں آپ کو پچھلے دو تین پرابر میں بتا چکا ہوں کہ معاملات بڑی تیزی سے افوام و تفہیم کی جانب جا رہے ہیں آہ خان صاحب نے پارٹی چیئرمنشپ چھوڑ دی فوج کے خلاف بیان بازی پر مکمل طور پر انہوں نے پریز کیا ہوا ہے آہ اب آپ نے کوئی بیان پچھلے کئی مہینوں سے کئی ہفتوں سے نہیں دیکھا ہوگا آہ جب سے خان صاحب گرفتار ہوئے پانچ اگس دو ہزار آہ تئیس کو ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی اس کے بعد سے خان صاحب یہ ان کی جماعت کی کسی بھی سرکردہ رہنمان فوج کے اوپر کوئی بات نہیں کی کوئی ان کے اوپر بیشنگ نہیں کی اس کے علاوہ جنرل آسم کا دورہ امریکہ اوزران بھی پی ٹی اے جو ہے وہ اپنی زبان اور ہاتھوں کو مکمل طور پر کابو میں انہوں نے رکھا اس کے علاوہ پارٹی مکلہ کے حوالے کر دی آہ کوئی لانگ مارچ نہ کوئی مظاہرہ نہ کوئی احتجاج اور اس کے علاوہ خان صاحب کے اپنی فیبلی میں سے کوئی بھی الیکشن نہیں لڑا یعنی نہ ان کی بہنیں الیکشن لڑے گی نہ ان کی بیوی الیکشن لڑے گی نہ خان صاحب کے بچے پاکستان آ رہے ہیں تو یہ وہ آہ معاملات ہیں جو کہ پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہے ہیں اور جس میں پی ٹی اے جو ہے وہ ریسٹرین شو کر رہی ہے یعنی آہ ساری لڑائی انا غرور تکبر کی تھی خان صاحب کی جو فوج سے لڑائی ہوئی تھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں آہ زد اور انا کے علاوہ کیا تھا کہ خان صاحب نے آہ جنرل فیض عمید کو آرمی چیف بنانا تھا ان کے ذریعے انہوں نے اگلے دس سال حکومت کرنی تھی خود پاکستان کا انہوں نے صدر بننا تھا اور تاہیا صدر بھی بننے کی انہوں کو خواہش تھی اگر انہوں نے موقع ملتا تو وہ اس سارے کام کرتے تو ان کی جو پلیننگ تھی اس کا بنیاد جو تھی وہ جنرل فیض عمید تھے جن کو وہ آرمی چیف لانا چاہتے تھے اور اسی بات پر ان کا فوج کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا اور پھر انہوں نے بڑی راؤنوں سے فوج کی اپائنٹمنٹ کو ٹھکرا دیا اور پھر انہوں نے لاغ مارچ بھی کیے تو یہ سارے جو ان کے اقدامات تھے آہ وہ وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ آہ اپنے ان کے سارے اقدامات ظاہر کر رہے تھے کہ وہ آہ کسی اور پیڈیسنل پر کھڑے ہیں تو خاص اب اپنے لانے والوں کی ساری باتیں ماننے سے انگار کر چکے تھے تو پھر اگلیا نے تن دیتا تو اب آہ وہ جو ساری اکڑ ہے نا وہ کہتے ہیں نا پان دیتی گئی ہے آہ کٹ ٹو سائز بھی ہو گیا ہے گرنٹیاں بھی لینے دینے کی بات کی جاری ہے لیکن خان صاحب کی گرنٹی باہر کوئی نہیں دی رہا آہ لیکن خان صاحب کی جو ہے آہ وہ وہ اقدامات کرتی جاری ہے جو جو اقدامات ان کے فوج کے ساتھ آہ کشیدنگی کو آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں تو اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب جو لڑائی لڑ رہے تھے وہ ہار چکے ہیں وہ خطیار ڈال چکے ہیں اب الیکشن انہیں آہ نہیں ملنا ان کی جماعت کو الیکشن مل لے گا حکومت انہیں نہیں ملنی لیکن ان کی جماعت کو کی پی کی میں حکومت مل سکتی ہے آہ اگر وہ اسی طرح اگلے کچھ مہینے کچھ سال انہیں گزار دیئے تو ان کی سزائیں بھی ختم ہو جائیں گی تو وہ جو کنا فوری طور پر سزائے موت کا وہ ٹل چکے اور اب چونکہ وہ کسی معاملے میں اپنا سر یا اپنے سینگ نہیں پھسا رہے تو اس لئے نو میہ کے مقدمات میں یا واقعات میں ابھی تک خانصب کا ٹرائل شروع نہیں ہوا اگر خانصب اپنی لائن اور لیندھ اور اپنے دائر اختیار سے باہر نکلیں گے یا پھر وہ دوبارہ یہ کوشش کریں کہ وہ آہ کنفرنٹریشن کی سیاست کریں تو پھر ممکن یہ کہ نو میہ کے مقدمات میں ان کے ساتھ وہی کچھ ہو جو کہ جس کا وہ خدشہ ظاہر کرتے رہے ان کی جماعت ظاہر کرتی رہی ہے تو خانصب نے تو اپنا سارا کچھ جو ہے وہ پلیٹ میں ڈال کر آہ یعنی دان کر دیا اور مقصد صرف یہ کا اپنی جان بچا ہے بضائے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتے لیکن وہ پاکستان سے باہر جانے پر امادگی ظاہر کر چکے ہیں معاملہ صرف یہ کہ ان کو آہ ان کی گارنٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ جب وہ پاکستان سے باہر جائیں گے تو کیا وہ پاکستان کی سیاست میں انٹرونشن یا مداخلہ جاری رکھیں گے یا اس میں حصہ لیں گے یا باقی مہاندہ زندگی وہ اپنی اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنی ایکس وائف کے ساتھ گزاریں گے اس سارے معاملے کے پیچھے ان کی ایکس وائف جمائمہ خان کا بھی بڑا ہاتھ ہے جو ان کے لیے بیرون ملک سے گارنٹیاں ڈھونڈ رہی ہیں اور گارنٹیاں تلاش کر کے دینے کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ گارنٹیاں انہیں ملنی نہیں جن کی گارنٹیاں مل سکتی تھی یا ڈیمانڈ کی گئی تھی انہوں نے خان سب کی گارنٹی دینے سے انکار کر دیا تو یہ میں نے آپ کو بیگرونڈ سے بتا دیا کہ آج چکے یہ ایک چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ کل تک جو شخص کو عدالت سالک اور امین کہتی تھی آج پھر اس سے معصوم قرار دے رہی ہے تو وہی عدالتیں جو یہ کہہ رہی تھی کہ نو میں کے ملزمان کو فاسی بھی اٹکا دیں گے سائفر جو ہے وہ ملکی سلامتی کے خلاف ہے اور جس نے سائفر جو ہے وہ آہ رکھا یا اس کو ریویل کیا اس کو فاسی بھی اٹکا دیا جائے گا لیکن سبیلکون کا فیصلہ کچھ اور بتاتا ہے اور سبیلکون کا فیصلہ بڑا سیدھا سادھا ہے اور اس میں آہ بڑی لمبی چوڑی داستان اس کے اندر اور اگر آپ اس فیصلے کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ آہ ہواوں نے رخ بدل دیا ہے اور ساری گیمی مرارف خان کے حق میں ہو گئی ہے جس میں عدالت یہ کہتی ہے کہ سابق وزیراعظم پر جرم سابق نہیں ہوا وہ معصوم ہے اور ان کے باہرانے سے کیا نقصان ہوگا تو جب عمران خان کو سپریلکون معصوم قرار دے رہی ہے اور یہ گرانٹی دے رہی ہے کہ ان کے باہرانے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو پھر سمجھ ہو کہ گل ود گئی مختیار ہے بلکہ گل ہتھوں نکل گئی مختیار ہے سپریلکون کی میں آپ کو حوال سنا دے تو کہ وہاں پہ کیا ہوا تین اکنی بینچ نے سواد کی جس میں سردار تارک مسعود قائم مقام چیف جسس تھے اور جسس مرسور علی شاہ اور جسس عطر من اللہ جسس عطر من اللہ کے بارے میں تو چلیں ففٹی ففٹی معاملہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک رہے ہیں اور کئی مقدمات میں جب اسلام رائی کورٹ کے چیف تھے تو انہوں نے ان کو رلیف دیا بعد میں وہ ایلیویٹ ہو کے سپریلکون کے جج بن گئے تو تھوڑا سا وقفہ آ گیا لیکن معاملہ تو وہی ہے پرانی محبتیں تو ہے کہ تیرا گواہوں کے بیانات جو ہے وہ سائفر کیس میں ریکارڈ ہو چکے ہیں یہ بات آج پی ٹی کے وکیل سلمان صفد نے عدالت کو بتائی اور کہا جی کہ ان کو بڑی جلدی ہے سائفر کیس کا ٹرائل کرنے کی تو عدالت نے کہا کہ سپیڈی ٹرائل جو ہے وہ ملزم کا حق ہوتا ہے تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ٹرائل جلدی مکمل نہ ہو تو وکیل نے کہا کہ جی ان کا ان کیمرہ ٹرائل بھی ہائی کونٹ میں زیر سمات ہے اور وکیل نے یہ موقع اختیار کیا عمران خان کے وکیل نے سلمان صفد نے ان کا نام ہے وہ انہوں نے بار بار کہا کہ سائفر کیس میں بدارت دہالہ کے سیکٹری شکایت کرنے دائیں لاہور ایک کونٹ نے سائفر کیس پر تلبی کے معاملے میں سات ماہ سے حکم امتنائی دے رکھا ہے سات ماہ تک ایف آئی نے خاموشی اختیار کی اور توشہانہ میں زمانت ہوتے ہی گرتار کر لیا آہ عمران خان کو اسلامباد میں گرتار کرنے کی چالیس مرتبہ کوشش کی گئی ایف آئی کے مطابق تحقات کے بعد مقدمہ درج کیا گیا ہے تو سلمان صفدر نے جو آہ یہ ان کو اندفاع کر رہا تھے سائفر کیس میں تو عمران خان کے وکیل نے کور دلچسپ بات کی کہ آہ عاظم خان جو ہے عمران ان پر میٹنگ منٹس توڑ ملوڑ کر لکھنے کا الزام ہے تو ایف آئی نے جو تحقات کی اس میں یہ الزام لگایا گیا کہ آہ عاظم خان اس میں ملزم ہیں لیکن تائیون کے باوجود نہ آہ عاظم کو نہ صدروں کو گرفتار کیا گیا اور آہ عاظم خان ملزم کی بجائے سائفر کیس کا مقدمہ کے اندراج کے اگلے دن گواہ بن گئے ہیں تو عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور رانہ صلی اللہ اللہ نے بطور وزیر داخلہ ایف آئی کو اس کام پر معمور کیا تھا تو جسس سارت تارہ محصول نے کہا کہ آہ کیس کو قانونی حد تک رکھیں اس کو سیاسی نہ بنائیں تو جسس اترم اللہ نے مقدمہ کے سماعت کے دوران پوچھا کہ سابق وزیر علم کو جیل میں رکھنے سے معاشرے کو کیا خطرہ ہوگا جس پر وکیل سلمان صرفدر نے جواب دیا کہ آہ دفعہ ایک سو چونسٹھ کا بیان ملزم کا اعترافی بیان ہوتا ہے آزم خواہ کے اہل خانہ نے ان کی کمشنگی کا مقدمہ درج کروایا تھا آزم خواہ دو ماہ لا پتہ رہے اور یہ اگواب رائے بیان کا واقعہ ہے تو جس صاحب نے پوچھا کہ اگواب رائے توان تو انہوں نے سننا تھا یہ اگواب رائے بیان کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ آہ میرے لئے سب سے اثار الفاظ یہ تھا کہ میں سے اگواب رائے بیان کہوں عمران کے وکیر سلمان صفدر نے پریٹ گراؤن میں ستائیس مارچ دو دار بائیس کے جلسے میں شامو کرشی کی تقریر پڑھ کر سنا دی اور کہا کہ شامو کرشی نے تقریر میں کہا کہ بہت سے راز ہے لیکن خلف کی وجہ سے پابند ہوں سامنے نہیں رکھ سکتا تو قائم مقام چیف جسٹس صدار تارک مسعود نے ریمارکس دیے کہ مزیر خارجہ خود سمجھ دار تھا سمجھ دار تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں مزیر خارجہ نے سائفر کا کہا کہ بتا نہیں سکتا اور سامق چیرمن کو پسا دیا کہ آپ جانے اور عمران جانے تو شامو کرشی خود بچ گئے سامق چیرمن عمران خان پی ٹی اے کو کہا کہ سائفر پڑھ کر سنا دو تو ان کو پسا دیا تو وکیل نے کہا کہ چیرمن پی ٹی اے نے بھی پبلک سے کچھ شیئر نہیں کیا تھا اگر سائفر پبلک ہو ہوئی چکا ہے تو سائفر ٹرائل ان کیمرہ کیوں چاہیے خائم کام چیف جس نے سوال اٹھ رہا ہے کہ ایک ماہ تک آزم خان خاموش کر رہا اور عطم اللہ نے سوال کیا کہ کیا آزم خان شمالی علاقہ جات سیر کے لی گئے تھے جس پر پروسیکوٹر رضوان عباسی نے جواب دیا کہ آزم خان کے مطابق ان پر پی ٹی اے کا دباؤ تھا اب یہ جو رضوان عباسی ہیں یہ آہ پروسیکوٹر ہیں یہ مقدمے کے سرکاری وکیل تھے انہوں نے آہ اس مقدمے کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کی لیکن ان سے جسس منصور علشاء نے سوال پوچھا کہ سائفر کیس میں سزائے موت کی دفعات بظاہر مفروضے پر ہیں سائفر معاملے پر غیر ملکی قوت کو فائدہ کیسے پہنچا عطم اللہ نے سوال کیا کہ کیا حکومت انیس سو ستر اور انیس سو ستر والے حالات چاہتی ہے نگران حکومت نے آپ کو زمانت کی مخالوت کرنے کی ہدایت کی ہے ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اگر سامق وزیراعظم باہر آ جاتے ہیں تو کیا نقصان ہو جائے گا عطم اللہ نے کہا کہ اس وقت سوال عام انتہاباد کا ہے عمران خان کا سوال نہیں ہے اور یہ عوام کے حقوق کا معاملہ ہے اور عدالت بریادی حقوق کی محافظہ ہے سامق وزیراعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا وہ معصوم ہے اور جسس منصور علی شاہ نے ریمارکس دی یہ کہ کسی گواہ کے بیان سے سابر نہیں ہو رہا ہے کہ کسی غیر ملک کی طاقت کو فائدہ ہوا ہے تو عدالت نے دونوں طرف کے دلائل سنے اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ نپٹا دیا اور دونوں کو زمانت پر رہا کرنے کا غم دیا کہ دس دس لاکھ کے مچلکے میں عمران خان اور شاہ مکنش کو رہا کیا جائے تو یہ سارا کیس اگر آپ دیکھیں جس میں عدالت کے ریمارکس بتاتے ہیں کہ حالات کے سرف جا رہے ہیں اور سائفر کیس اگر کوئی تھا بھی یا ہے بھی تو اب اس کی وہ اہمیت نہیں رہی اب اس کیس میں جو زیادہ زیادہ معاملہ رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے سائفر کی حفاظت کرنا یا اسے گم کرنا ابھی گم شدگی کے معاملے میں عدالت نے سوال جو آپ پوچھے لیکن اس کیس میں جو آج پی ٹی اے کی جو لینگ میں جائے نا جس وہ کہتے ہیں سائفر کیس وار گیا تو وہ ٹھیک کہتے ہیں یہ کیس جو ہے وہ تقریباً سوبری کوڑ نے وار دیا اب عبران خان پر باقی کیس کیا رہ گیا یہ وہ کیس ہے آہ جس کے حالے سے بڑی ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ آہ عبران خان اس کیس میں جو ہے وہ آہ ملک کے غدار قرار پائیں گے ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے آہ اور بہت ساری چیز ہو سکتی ہے لیکن لگتا ہے یوں کہ عبران خان نے اپنی جو سٹیٹیجی ہے وہ بدلی ہے اور وہ دو قدم پیچھے ہٹے ہیں جس کے بعد ان کو تھوڑا سا آہ یہ نہیں رلیف ملنا شروع ہو گیا ہے تو یہ دو بڑے رلیف آہ جو نے ملے ہیں ایک لیول پلنگ فیلڈ کے حوالے سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ آہ چیف جسٹس تو ہے نہیں پاکستان کے اندر وہ جب آئیں گے تو یہ کیس آہ سنیں گے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی لیکن آہ خیران کن طور پر یہ کیس آدالت میں لگا لیا گیا اور سن بھی لیا گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر آدالت نے ڈائریکشن بھی جاری کی کہ آہ الیکشن کمیشن سے کہا کہ وہ پی ٹی اے کے مفت سے ملاقات کرے آہ اور ان کی شکایات دور کرے تو پی ٹی اے کے مفت کو کہا کہ آپ جا کر ملیں آہ الیکشن کمیشن سے تو ملاقات بھی ہو گئی ہے اور تمام شکایتیں انہوں نے وہاں پہ آہ سنا دی ہیں یا کر دی ہیں تو سبیل کونڈ نے حکومت پولیس کے تمام آئی جی پی آہ الیکشن کمیشن اور آہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو یہ حکم دیا کہ انتحابی میدواروں کو بلکل تنگ نہ کیا جائے اور آہ ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیا جائے ویسے بھی کاغذات نامزدگی خوالے سے خبر یہ کہ آہ دو روز کی توسیح کر دی گئی ہے آہ کل اس کی آخری طریقہ تھی لیکن بہت ساری سیاسی جماعتوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آہ ٹائم بڑھا دیا جائے تو دو دن کی توسیح کر دی گئی ہے اب یہ کاغذات نامزدگی چوبیس دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے اور جیسے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کاغذات نامزدگی میں توسیح والا معاملہ تو اب جو لائن لگئی ہے آہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں کی بھی لائن لگئی ہے اور آہ جن کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو رہے ان کی شکایت کی بھی لائن لگ گئی ہے تو سب سے میں نے پی ڈیا کے جو آف تو پی ڈیا کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کے مطابق پولیس نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی کوششی میں فواس چوہر کو گرتار کر لیا ہے اور یہ خبر جو ہے وہ ان کی اہلیہ آہ بینہ چودری اور ان کے بھائی فیصل چودری آہ ان کے مقال فراز چودری جو اپنے بھائی سامک وزیر فواز چودری کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے گئے تھے تو ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر سے انہیں اٹھا لیا گیا ہے اور ان کی اہلیہ جو خود بھی وکیل ہیں بینہ فراز آہ وہ ان کی رہائی کے لیے الیکشن کمیشن بھی گئی ہوئی ہیں طلق اگمہ چودری پرویزلائی کے وکیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا آہ وہ کاغذات نامزدگی جمع نہ کیے جانے پر احتجاج کر رہے تھے آہ چودری پرویزلائی اور امار یاسر آہ یہ دونوں کے وکیل ہیں نجب الحسن قادمی انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ٹانک میں سبائی ساملی کے لیے کاغذات جمع کرانے کے بعد قادر خواب بیٹنی کو کولیس نے گرفتار کر کے ناملوم کام پر منتقل کر دیا ہے سینٹر اجاز چودری کے کاغذات نامزدگی بھی چھیل لیا گیا ہے آہ ان کے جو قریبی ذرائم کہتے ہیں کہ ان کے بتیجے آتف چودری آہ وہ گئے تھے کاغذات نامزدگی لینے کے لیے تو ان کو تین ساتھیوں سبیت گرفتار کر لیا گیا ہے انہیں اے سو ستائیس سے اجاز چودری کے کاغذات نامزدگی حاصل کیا جا رہے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد کے شوہر راشد نبی آہ وہ بھی یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی لینے گئے تھے ان کو بھی آہ گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس میں سے ان گرفتاری کو تصدیق نہیں کرتی لیکن یہ میں کوئی پی ٹی کی افیشل ویب سائٹ کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جتنے ہمارے آہ کاغذہ نامزدگی جمع کرانے جا رہے ہیں یا وہاں پہ ریٹرنگ افسر نہیں ہوتا یا پھر وہاں پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں مختلف سوشل میڈیا پر تحریک ان صاحب نے مختلف رہنماؤں کے گھروں کی سیسیٹیو فوٹیج پوسٹ کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں ان کو گرفتار کیے جا رہے ہیں آہم عثمان ڈار کی والدہ رہانہ انتیاز انہوں نے بھی آج کاغذہ نامزدگی جمع کرانے تھے آہ پولیس ان کے گھر کو گھیرے رہی اور جب وہ کاغذہ نامزدگی جمع کرانے پہنچی تو وہاں پہ یہ کھا گیا جی کہ ریٹرننگ افسر جو موجود نہیں ہے تریکن صاحب نے اپنے ایک اور اینما اسامہ میلہ کے گھر کی ویڈیو شیئر کی ہے اور کہا کہ پولیس نے چھاپے گھر کا سامان توڑ دیا ہے آہ مہر کاشف ہے ان کے گھر کی بھی ویڈیو ایسی ہے پوٹ رازہ کشن میں سردار راشد تفیل آہ ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا ہے فیصلہ باس عبداللہ حان دمڑ کے گھر کے سیسیٹی فوٹیج پوسٹ کی گئی ہے ان کے گھر پولیس نے چھاپا مارا ہے اور پی ٹی کے رہنما سعید احمد بھلی ایڈوکیٹ ان کے گھر کی ویڈیو بھی پی ٹی کی ویب سیٹ پر شیئر کی گئی ہے کہ جی ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں اور آہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے اس لئے ایپ بی آر نے رحیم یار خان شگر مل پر چھاپا مار کا ریکارڈ کبزے میں لے لیا ہے یہ شگر مل جو ہے وہ چودری پرویدلائی اور چودری مونسلائی کی ملکیت ہے آہ فیڈل بورڈ آف ریونیو کے ذرائع کے مطابق آہ اس کے اوپر ٹیکس چوری کا ملزام ہے منی لانڈنگ کا ملزام ہے تو آہ ان کے لاہور آفیت پر چھاپا مارا گیا ہے اور تمام کمپیوٹرائز ریکارڈ اور ڈیٹا کبزے میں لے لیا گیا ہے ایپ بی آر حکام کے مطابق رحیم یار خان شگر مل چینی کی زہیرندوزی کر کے محشد کو نقصان پہنچانے میں آہ ملوث ہے تو سپریم کورڈ کے آج کے فیصلے کے بعد پی ڈی اے کے آہ مردہ گوڑے میں جان تو پڑ گئی ہوگی آہ کیونکہ جو عمران خان کو پھانسی کے خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے لیکن وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے اس کے اوپر بہت بڑا سوالی انشان موجود ہے کل ہی آہ اسلام الرائی کورڈ نے انہیں ان کی سائفر کیس میں جو آہ کل ہی اسلام الرائی کورڈ نے ان کی توشہانہ فوجداری کیس میں سزا موطل کرنے کا فیصلہ جو ہے مستند کر دیا تھا اور ان کی سزا برقرار کی تھی جس کے بعد ان کی جو ڈسکوالیفکیشن ہے وہ برقرار ہے اب یہ ڈسکوالیفکیشن کا معاملہ آہ سپریم کورڈ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور سپریم کورڈ سے اگر انہیں ملا تو پھر وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائے گے لیکن جو پورا سیری ہو میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کی جو معافی تلافی ہے آہ اس کے اثرات اور سمرات آنا شروع ہو گئے ہیں وہ دو مقدمات میں زمانت کے باوجود وہ آج زمانت کے باوجود ان کو رہائی نہیں مل رہی اور ان کے دو مقدمات ابھی زیر سمات ہے اور وزید بھی مقدمات آنڈیف میں ہیں آہ لیکن ممکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب آہ الیکشن سے پہلے نہ صحیح مگر الیکشن کے بعد آہ پاکستان سے باہر چلے جائے اور آہ ان کی جماعت الیکشن میں حصہ لے گی اور آہ ان کی جماعت جو ہے اور یہ جو تاثر پھیلنا کے آہ لیول پیلنگ فیلڈ نہیں مل رہی آہ اس کو آپ سپریم کورٹ کے ذریعے میک شور کیا جا رہا ہے کہ یہ تاثر جو ہے آہ وہ بہر نہ جائے اور شاید یہ بھی آہ جو ہے وہ آہ بنے چیف صاحب کے دورہ امریکہ کے حوالے سے اس کو دیکھا سمجھا جا سکتا کہ شاید کوئی ایسی بات وہاں بھی ہوئی ہے کہ جس کے مطابق آہ اس شکایت کا اضالہ کیا گیا ہے تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنو